تم چاہے کتنے بھی بیزی رہو اداس رہو خوش رہو چاہے کتنے بھی خراب رہو اس ویڈیو کو گلتی سے بھی جانے مت دینا اور نہ ہی حلقے میں لینا میں نے چار دن پہلے ایک بھینکر چیلنج کا اعلان کیا تھا اور آج اس کا آگاز ہے شروع کریں گے آج کے سمیے سے اس ویڈیو کو تم کبھی بھی دیکھیں لیکن جو بات بتاؤں گا وہ تم یاد رکھنا آج کا میں تم سب کو چیلنج دیتا ہوں اپنی مانسکتہ کو شیرو والی ایک دم سولیڈ کرنے کا دیکھو ہار اور جیت دونوں تمہاری مانسکتہ پر نیربر کرتی ہے امیری یا گریبی یہ بھی اپنی اپنی مانسکتہ پر ہی نیربر کرتی ہے اسی لیے مانسکتہ کو سولیڈ رکھنا بہت ہی جروری ہے ورنہ اس کے نقصان بھی کئی ہے کتنے سارے ایسے ہوں گے جو تمہیں بے وجہ پسا لیتے ہیں یا تمہیں ایموشنلی ڈیمیج کریں گے تمہیں یوز کر سکتے ہیں سٹرونگ مینٹیلیٹی کے ہونے سے نہ صرف تم ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ اور بھی کئی آنے والے چیلنج اور ڈیفیکلٹی کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہو اس بیانکر تباہی کے اس گھاما سام ویڈیو میں سب سے پہلے میں تم سب ہی کو چیلنج دیتا ہوں کہ آج کے دن تمہیں اپنی مانسکتہ کو بہت زیادہ سولیڈ رکھنا ہے بہت سٹرونگ رکھنا ہے اور کین سیچویشن میں یہ بھی بتاتا ہوں ان سب ہی سیچویشن میں جب تمہیں نہ کہنا ہے تم جانتے ہو تم بھی بیزی ہو تمہارے پاس بھی بہت سارے کام ہے باوجود اس کے کئی لوگ تمہیں یوں ہی وقت برباد کرنے کے واسطے بولاتے ہیں چلنے کے لیے بولتے ہیں تم وہاں پیگل جاتے ہو نیکسٹ ہے کہ آج سے انفیکٹ ابھی سے لے کر اگلی ویڈیو کے آنے تک تمہیں اپنی اس مضبوت منسکتہ کا استعمال کچھ اس طرح بھی کرنا ہے چاہے کیسا بھی من ہو بھاری من ہو اداس من ہو یا ہتاش من ہو سب سے ارجنٹ بات کی اسی سولیڈ من سکتہ کو سامنے دکھاتے ہوئے تمہیں آج کسی بھی حال میں کوئی بھی بھانا نہیں بنانا ہے میں نے ویرات کولی کا ایک انٹرویو دیکھا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا سب سے مشکل کیا ہے ڈائٹ ایکسرسائز یا مائنڈ سیٹ انہوں نے بینا ایک پل بھی جائیں کرتے کہا تھا مائنڈ سیٹ دائریکشن آپ کے مائنڈ سیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ اپنے بھانوں کو نظرانداز کرنا سیکھو آج اگر ایک سولیڈ منٹلیٹی کو فالو کرنے کا چیلنج لیا ہے نا تو ان میں سب کچھ انکلوڈڈ ہے ہاں آج تمہیں ایک بھی بھانا نہیں دینا ہے کوئی بھانا نہیں چاہیے آج تمہیں اپنے کام اپڑی پڑھائی چھوڑ کر دوسرا کسی پر بھی دھیان نہیں دینا ہے خاص کار اوور تھنکنگ جیسی چیزیں نہیں کرنی ہے سولیڈ منٹلیٹی کے لیے بھی میں آگے تین کریزی پوائنٹ بتاؤں گا جسے آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو سولیڈ کر پائیں گے بہت ہی آسانی سے پہلے تو آج کا جب یہ چیلنج لیا ہے اگر بھیانکر تبائی لانی ہے تو آج اپنے من سیکھتا کو ایک دم کڑک کرنا ہے ہر حال میں ایک دم سولیڈ کرنا ہے تین کریزی پوائنٹ بتاتا ہوں پہلا تو یہ ہے کہ اپنے اوپر پریشر مت بڑھنے دینا پہلا تو یہی بات ہوگی کہ اپنے اوپر کسی بھی طرح کا پریشر بیلڈ مت ہونے دینا پریشر ہی وہ چیز ہے جو دماغ کو لوز کرتا ہے اور ایک پوائنٹ کے بعد دماغ کو ہماری من سیکھتا کو کمزور کر دیتا ہے اسی لیے اپنے اوپر کوئی پریشر نہیں لینا ہے دوسرا ہے پوزیٹی ویڈی ڈھونڈو بڑے سے بڑی سکسٹوری دیکھ لو وہ لوگ ہر پریستیتھی میں کچھ اچھا کھوجتے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ وہ کبھی آگے بڑھنا نہیں روکتے لگاتار وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں آگے نکلتے ہیں آج کا دن چاہے کیسا بھی ہو اس میں سکارات مکتہ ڈھونڈو اسے چنتہ کرنا بھول جاؤ گے اور ہر حال کے لیے ایکسائٹڈ رہو گے تیسرا ہے بڑا سوچو ایک وینر مائنسیٹ کیا ہوتا ہے پوری کتاب اسی مودے پر لکھی گئی ہے اور بڑی خوبصورتی اور دھاکڑ روپ میں یہی بتایا گیا ہے کہ کھیل میں ہو چائے میدان میں ہو جتنا وہی ہے جو پہلے ہی خود کو جیتتے دیکھ لیتا ہے بڑا سوچنا شروع کرو نا یار کس چیز کی فکر کرتے ہو بڑا سوچو اور ہر اسپیکٹ میں خود کو جیتتے ہوئے سوچو تب ہی ہارنے کے دن نہیں آئیں گے دوست یاد رکھنا سرپ آج کا اس دن کا یہ چیلنج جو زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے بس جرہ سائی سے سمجھنے کی جارورت ہے یہ چیز اوور دا لائف آپ کی بہت ہی زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے کیونکہ کچھ منہوس پل جنگی میں ایسے بھی آتے ہیں جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا لوگ تو پل کے لیے سمجھا کر چلے جائیں گے ان سیچویشن میں تمہیں خود کو ہی سنبھالنا ہوگا اور خود کو ہر کنڈیشن میں ایک دم سولیڈ بنائے رکھنا ہوگا دوستو اسی طرح کے چیلنج اب آپ کو ہر روز ملنے والے ہیں کوئی بھی دن میں اس مت کرنا کیونکہ آگے اس سے بھی بڑا کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ترانت اسی وقت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے